موسیقی ہلو اسلام علیکم میں ہوں اسمارا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل اسمارا سٹائری تو کیسے ہم سب ای ہوب آپ سب ٹک ٹاک ہوں گے جہاں کہیں بھی ہوں گے ہوش اور آباد ہوں گے تو جو لوگ چینل پر نیو ہیں اس کو سبسکرائب کر دیں اور جو میری سبسکرائبرز ہیں کیری اون ویڈیو دیکھتے جائیں جی تو میں اس وقت موجود ہوں تیبل بزار میں جو کہ گجرات میں ہے اور گجرات جو کہ پاکستان میں ہے یہ تو سب کو پتا ہے یہ سب سے مشہور اور قدیم شہر ہے قدیم شہر کا بزار ہے مطلب یہ جو بزار ابھی آپ کو نظر آ رہا ہے بہت ہی پرانا ہے اور یہاں پہ آپ کو ضرورت کی ہر چیز مل جاتی ہے جیسے کہ آپ کپڑے جوتی جویلری میک اپ اور شادی کا سمان سارے چیزیں آپ ادھر سے لے سکتے ہیں بہت ہی پرانا بزار ہے اس کی میں آپ کو تھوڑا سی گر ہسٹری بتاتی ہوں تو پرانے ٹائم کی جتنے بھی راج اور مہراجہ ہوا کرتے تھے وہ بیسیکلی یہاں پہ ان کا یہ محل تھا تو ابھی بھی یہ اتنا پرانا بزار ہے اس کے اندرونی اور بیرونی جو گیٹ ہیں وہ ابھی بھی ویسے ہی ہیں پرانے ٹائم کے ہیں تو اس بزار میں بیسیکلی تین چار بزار میکس ہیں میں نے جہاں سے مین انٹر ہوئی ہوں وہ تیمبل بزار ہے اس کے علاوہ یہاں پہ کٹرہ بزار موتی بزار اور یہ سارے بزار اپس میں میکس ہیں ابھی جہاں میں کھڑی ہوں یہ میں نے یہاں سے پرس بائے کرنا تھا اس کو میں نے بائے کیا یہ تیمبل بزار میں تھا مین ان کا سٹال لگا ہوتا ہے یہاں بہت ایلیگنٹ قسم کی ان کے پاس ہوتے ہیں پرس اور جویلری اور دولن کا سمان جو بھی آپ یہاں سے لینا چاہیں وہ آپ لے سکتے ہیں بہت ایزی اور ریزنیبل اور پرس لینے کے بعد اب میں آگے موف کر رہی تھی مجھے جانا تھا ایک اور شاپ ہے وہاں سے کچھ تھوڑا بہت سمان لینا تھا چلیں تو آگے کے موف کرتے ہوں جون جو ساتھ ساتھ موف کرتے ہوں آپ کو دکھاتے جاتے ہوں جی تو ابھی ہم موف کر رہے ہیں تیمبل بزار میں ہے تیمبل بزار میں موف کریں کیونکہ تیمبل بزار اتنا لمبا ہے کہ اکثر اس طرح ہوتا ہے کہ آپ مسلم بزار اور تیمبل بزار میں صرف اور صرف تھوڑا سا ایک ڈیفرنس ہے ایک سلیب کا اس کو کروس کریں گے تو آپ ادھر ہوں گے اور اس کو کروس کریں گے تو آپ مسلم بزار میں ہوگے جی تو ابھی جہاں محضور ہوں یہ ہے محمدی بزار محمدی بزار ہے یہ بھی تمبل بزار کے اندر یا اگر آپ گلیوں میں سے ٹرن لے کے آئیں تو آپ کو یہ سٹالز مل جاتے ہیں یہاں سٹالز پہ ہر چیز بہت ریزنیبل ہوتی ہے جو آپ کو کسی اور شاپ سے بہت چیزیں مہنگی ملتے ہیں یہاں پہ اٹلیسٹ آپ کو ہاف پرائز پہ ملتے ہیں تو یہاں پہ میں نے کچھ چیزیں لینی تھی پونیا اور یہ جویلری وغیرہ تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آپ کو 250 کا ملتا ہے باہر سے یہاں پہ 100 کا مل جائے گا اس کے علاوہ اور بھی ایسی یہاں پہ بہت سی چیزیں ہیں جو آپ کو باہر بزار سے بہت مہنگی ملتی ہیں لیکن یہاں آپ کو بہت ہی ریزنیبل اور اچھے پرائز میں مل جائیں گے ایون چیز وہ ہی ہوتی ہے کوالٹی بھی بہت اچھی ہوتی اور پرائز بھی بہت ریزنیبل ہوتی ہیں جیسے کہ میں بھی دیکھاتے ہوں یہ آپ یہ رنگز دیکھ سکتے ہیں یہ آپ کو دوسری کسی شاپ سے 300 کے مل جائیں گے لیکن یہاں پہ آپ تھوڑی سی بارگیننگ کریں آپ کو 150 250 تک مل جائیں گے اور یہ جیسے کہ ہیں یہ آپ کو یہاں سے 200 کا مل جائے گا اس کے علاوہ اگر آپ کے بارگیننگ اچھی ہے تو آپ سیٹ زیادہ بھی کر سکتے ہیں یہ 350 کا ہے تو یہ آپ کو تقریباً یہاں سے 300 تک ایسی لی آپ کو یہ مل جائیں گے دیکھیں کتنا ہی یونیک اور بیوٹیفول ہے یہ آرٹیکل ان کے پاس جو ہے اس کے علاوہ آپ کو یہاں سے پینز، پونیا، کیچر چھوٹ چھوٹ یہ جو بچوں کے لگانے والے چیزیں ہوتی ہیں گرلز کی اسیسریز وہ بھی مل جائیں گی یہ آپ کو پورا پیک مل جائے گا 100 تک اور اس کے پاس یہ یہاں پہ ایک سیٹ ہے وہ بھی آپ کو 450 لکھا ہوئے تو آپ کو نارملی 300 تک اچھی حاصی اگر بارگیننگ کر سکتے ہیں تو آپ کوئی اتنے میں مل جائے گا دیکھیں جب بھی آپ کو چیز حریدتے ہیں آپ کی بارگیننگ جتنے سٹرانگ ہوگی اتنے ہی آپ اس کی پرائس کے اکارڈنگ اس سے ڈیل کر پائیں گے اور اس کے بعد یہاں پہ یہ جو سٹال ہے میرا سب سے فیورٹ سٹال ہے کیونکہ میں یہاں سے اکثر یہ چیزیں لیتی ہوں گر کے لیے بھی یہاں چھوٹی سسٹر ہے اس کے لیے بھی لینی ہو تو یہ یہاں پہ پینز ہیں ہجاب ویل جو ہوتے ہیں ویل کرنے کے لیے آپ نے جو بروچ یوز کرنے ہوتے ہیں 50-50 روپیز کا بروچ یہ پینز ہیں یہ بھی 50-50 کی ہیں اور یہ بروچ ہے یہ آپ کو 50 روپیز میں مل جائے گا یہ ساری چیزیں آپ کو 50-50 روپیز میں بروچ اور یہ سب کچھ مل جائے گا یہ پینز تو فکس ہیں یہ 50 روپیز میں ملتے ہیں آپ کو اور اس کے بعد جتنا بھی یہاں پہ سٹاف آپ کو نظر آرہا دکھائی دے رہا ہے اب ہر یہ ون بائی ون اگر میں بناتی ویڈیو تو کافی لمبی ہو جائیں تھی اس لئے میں نے کچھ جو چیزیں ہوتی ہیں نارملی یوز کے لئے ان کی بنائی ہے یہ یہاں پہ یہ پینز یہ بھی آپ کو 50 کی مل جائیں گی اور سب سے مدی کی بات یہاں پہ جو آپ کو پونیا یہ فرول نظر آرہی ہیں یہ آپ کو 30 میں بھی مل سکتے ہیں یہ آرام سکون سے آپ 30 میں بھی لے سکتے ہیں اور اس کے بعد یہ سارا یہ والی پینز جو ہیں یہ بھی آپ کو 50 میں ملیں گی اور یہ ساری چیزیں ہیں اس میں ایک وہ ٹوکری دیتے ہیں انکل اس کے اندر آپ نے ساری چیزیں جو جو آپ نے لینا ہوتا ہے اس کو آپ نے رکھنا ہوتا ہے اور پھر اس کے اپنے پیمنٹ کرنے دیئے موسیقی موسیقی شاپنی کے بعد یہاں سے پہ میں موو کر رہی تھی کیونکہ اب برد نکلنا تھا ایک طرف سے انٹرنس اور دوسرے طرف سے ایکزٹ گیٹ کی طرف میں جانا تھا یہ بزار جو ہے اسی کا پارٹ ہے لیکن یہ اگلی گلی میں ہے تو یہ اس کو چوڑی مالا بزار کہا جاتا ہے اس بزار کی حاصل بات یہ ہے کہ یہاں پہ بہت سمیل ہوتی ہے کیونکہ یہاں پہ زیادہ تر گوشت کی دکانے ملکی کا بکرے کا یہ سارا گوشت کی دکانے اس وجہ سے یہاں پہ بہت سمیل ہوتی اس کے علاوہ یہاں پہ لیسیز آپ کو بہت اچھے مل جاتی ہیں یہ اس لیہاں سے بہت مشہور ہے آل دو یہ جو ایڈیا ہے یہ تھوڑا کنجسٹیڈ ہے تنگ گلیاں لیکن پھر بھی کہیں نہ کہیں پہ ہر کسی نے اپنا چھوٹا سر سٹال لگایا ہے کہیں پہ جویلری ہے ڈیکرویشنز اور میک اپ ہے اور سب سے بڑی بات یہاں پہ آپ کو جو سٹیچ شرٹس ہیں گرمے پہنے کے لیے گرمی ہو سردی ہو آپ کو وہ ایزی لیہاں سے مل جائیں گی اور سب سے کم ریٹ پہ آپ کو ملے گی پورا بزار جتنا بھی موتی بزار کٹرا بزار یا جتنے بھی بزار ان میں سب سے جو سستا بزار وہ یہ والا بزار اشیادولا چھوکولی سائٹ سے ایزیٹ پوائنٹ ہے وہاں سے نکل کے آپ مین روڈ پہ جب آتے ہو انتو وہاں سے آپ کے رکشہ چنگچی لے کے پھر آپ نے بیٹھنا ہوتا روز پر آپ نے گھر جانا ہوتا ہے آج جو میں نے آپ کو سارا وزیٹ کروایا تو وہ تھا تمبل بزار چونکہ مجھے کام گھر واپس جا رہے تھے تو سورج اپنی آب اتاب کے ساتھ ڈوب رہا تھا اور بادلو نے اس سین کو مزید حوز بنا دیا تھا سورج کو کور کر کے سیم ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی پکچر کا سین ہے تو کیسا لگا آپ کو آج میرا ویلاغ مجھے بتائیے گا ملتے ہیں نیکس ویلاغ